گجرات میں ویدان سبا چنو ہونا تھا کافی تینوں سے لگتار محنت جاری تھی اور فائنلی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دو چرنوں کے اندر چنو ہونا تھا دو چرنوں کے اندر ووٹنگ ہونا تھا اور دونوں ہی چرنوں کا جو ووٹنگ ہے وہ کمپلیٹ اور مکمل ہو چکا ہے لیکن ہم بات کریں گے اگزٹ پول کے بارے میں فائنلی اگزٹ پول تیار ہو چکا ہے دوستو اور گجرات اور ہمانچل اور آج جو ہے بیہار کے اندر ایک سیٹ پر ہو چنو یعنی کرنی ویدان سبا کے اندر ان سب پر چنو سمپن ہو چکا ہے اور اگزٹ پول جو ہے یعنی کہ تیار بھی ہو چکا ہے اور فائنل پرینام جو ہے وہ آٹھ تاریخ کو آئیں گے ان سب ہی کا اور اس کے علاوہ ایم سیڈی کے اندر دلی کے اندر جو چنو ہوا ہے اس کا پرینام جو ہے ساتھ تاریخ کو آئے گا ایک بار نظر دولاتے ہیں سب سے پہلے گجرات کا اور دیکھیں گے کہ ایم ایم کا کون کون سا سیٹ ہے جہاں پر ٹی وی چینل والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایم ایم کی جیت ہو رہی ہے یعنی کہ اگزٹ پول میں ایم ایم کے جیت بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں گجرات کے اندر جو ویدان سبا چنو ہوا تھا کتنی سیٹیں ہیں دوستو ٹوٹل ایک سو بیاسی سیٹ ہے ایک سو ایسی میں سے جو بھی نائنٹی ٹو لے آکے آ جائیں گے ان کی جو ہے سرکار بن جائے گی بہہمت ہو جائیں گے اور ایسا مانا جا رہا ہے آنکڑے دکھا رہے ہیں حالا کہ اس کے اوپر میں اور ایک ویڈیو بنانے والا ہوں وہاں پر میں کمپلیٹ پوری طریقے سے ڈیٹل میں بات کروں گا لیکن اس ویڈیو میں صرف اور صرف ایم ایم کے بارے میں بات کروں گا دوستو خیر قل ملا کر یہ ہے کہ 182 میں سے کانگریس نے 180 سیٹوں پر اپنا امیدوار اتارا تھا نسی پی نے دو سیٹ پر بی ایس پی نے 101 سیٹ پر بی ٹی پی نے 26 سیٹ پر آپ نے 182 سیٹ پر اور بی جی پی نے 1802 سیٹ پر سماجوادی پارٹی نے یعنی کی جو سپہ ہے انہوں نے 17 سیٹ پر سپی ایم نے 17 سیٹ پر اے آئی ایم ایم پارٹی نے 13 سیٹ پر اپنا امیدوار اتارا تھا لیکن ایک بات میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے دوستو ان سب میں سے سب سے کم سیٹ ان سی پی کے بعد اگر کسی نے اپنا امیدوار اتارا تھا وہ صرف اور صرف ام آئی ایم ہے جبکہ اس سے زیادہ سماجوادی پارٹی نے بھی اس سے زیادہ سی پی ایم نے بھی اس سے زیادہ آپ یعنی کدھریوال کے پارٹی نے بھی اس سے زیادہ بی ٹی پی نے بھی اس سے زیادہ بی ایس پی نے بھی اس سے زیادہ کانگریس نے بھی اپنا امیدوار اتارا تھا لیکن کوئی بھی ایم ایم جو ہے کوئی بھی پارٹی جو ہے بی جی پی کا بی ٹیم نہیں کیلائے جاتا ہے صرف اور صرف ایم ایم ہی کا یہ درجہ کیوں دیا گیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے خیر اس کے علاوہ ہم چلتے ہیں وہ کون کون سا سیٹ ہے دوستو جہاں پر ایم ایم کی جیت ہو سکتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ گجرات کے اندر ایک بار پھر سے جو ہے مودی کی ہی گورنمنٹ دکھائی جا رہی ہے بی جی پی کی ہی گورنمنٹ دکھائی جا رہی ہے ٹی وی چینل والے الگ الگ ٹی وی چینل والے حالانکہ کچھ آکڑے یہ ڈیفرینسز ہو سکتے ہیں دو چار پانچ کا لیکن زیادہ تر یہی بتا رہا ہے کہ گجرات کے اندر ایک بار پھر سے مودی یعنی کہ بی جی پی کی ہی سرکار بن رہی ہے اور اس بار کانگریس بہت کم سیٹوں پر جیت بھی حاصل کر رہی ہے لیکن اے ایم ایم کی اگر بات کی جائے تو دوستو وہ پانچ سیٹ ہے جو پانچ سیٹوں پر ایم ایم کی جیت دکھائی جا رہی ہے کون کون سے ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سب سے پہلے جمال پور کی بات کرتا ہوں جمال پور کھڑیا کے اندر جو ہے ان کی جیت بتائی جا رہی ہے دوستو ان کا ایسا مانا جا رہا ہے حالانکہ ایم ایم کو کولم نہیں دیا گیا ہے ادرس میں رکھا گیا ہے جو کہ ہمیشہ کرتی ہے کچھ یہ ٹی وی چینل والے لیکن کل ملا کر یہی ہے کہ ایم ایم کا جمال پور کھڑیا کے اندر جو ہے جس کو سابر قابلی والا کو امیدوار بنایا تھا آج ووٹنگ بھی ہوا تھا اور وہاں پر سابر قابلی والا کی جیت بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ گودھرہ کے اندر مفتی صاحب کو ٹکٹ دیا تھا گودھرہ کے اندر اگر آپ کو یاد ہوگا کافی زیادہ جو ہے وہاں پر پوپلر ہوا ہے وہاں پر امیم کے پارٹی تو گودھرہ کے اندر مفتی حسن صاحب کو جو ہے ان کو ٹکٹ امیدوار بنایا تھا اور ان کی بھی جیت بتائی جا رہی ہے بھوج کی اگر بات کی جائے تو شاکیل سما صاحب ان کو جیت دکھائی جا رہا ہے بتائی جا رہا ہے کہ یہ کافی زیادہ ٹک کر دے سکتے ہیں ان کی جیت بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ صورت کے اندر صورت جو ایسٹ ہے وصیم قریشی صاحب ان کا جیت بتائی جا رہا ہے کہ یہ امیدوار جیت حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ دانی لیمڈا یہ ریزرب سیٹ تھے کوشکہ پرمار کو ان کو ٹکڑ دیا تھا ان کی جیت بتائی جا رہی ہے دوستو تو یہ پانس سیٹ ہے جو جرات کے اندر اگزیٹ پول میں یہ بتائی جا رہا ہے جو کہ یہ پانس سیٹوں پر امائم کی جیت ہو رہی ہے اب کتنی سیٹوں پر ہوں گی یہ تو خیر آٹھ تاریخ کو ہی پتا چلے گا لیکن یہ اگزیٹ پول ہے دوستو اور اگر یاد ہوگا تو اگزیٹ پول ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیہر کا ایک اگزامپل لے کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیہر کا اندر جب اگزیٹ پول جاری کیا گیا تھا تو وہاں پر جو ہے رجی ڈی اور مہا گٹ بندن کا سرکار دکھا رہا تھا مٹھائی بھی بٹ رہی تھی لیکن اس کے بعد جب ریزلٹ اور پر انام آئے تو وہاں پر مہا گٹ بندن کا ہار ہوا تھا اور بی جے پی گٹ بندن کا جیت ہوا تھا تو اگزیٹ پول ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں ہیں جو کئی بار صحیح بھی ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ساتھ تاریخ کو جو ہے وہ دل ایم سیڈی کا جو چنو ہوا اس کا بھی پرنام آئے گا اور وہاں پر کئی سیٹوں پر جو ہے پانس سیٹ پر بتایا جا رہا ہے جو کہ کنفرم جیت بتایا جا رہی ہے اور اس کے علاوہ دس سیٹ جو ہے ایسے مانے جا رہے ہیں جہاں پر یا تو یہ جیت سکتی ہے یا پھر دوسرے نمبر پر رہیں گے جو کہ کڑی ٹکر مانی جا رہی ہے تو کچھ یہ چیزیں ہیں کڑنی کے اندر شاید آپ کو ایم آئی ایم کی طرف سے جیت شاید آپ کو نہ دکھائی دے کیونکہ کڑنی کے اندر فرسٹ ٹائم ہے لیکن اچھا ریس فونس ملا ہے کتنا ووٹ آئے گا یہ تو آٹھ تاریخ ہو ہی پتا چلے گا تو کلی ملا کر یہ تھا دوستو ایک ایگزٹ پول تھا جو کہ کافی ریسرچ کے بعد لوگوں سے بات کرنے کے بعد تیار کیا گیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اب ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ویڈیو میں اور بنانے والا ہوں اور اس کے اندر جو کمپلیٹ ایگزٹ پول ہے گجرات اور ایم آچل کا اور وہاں پر پورے سر وے پورے سارے ٹی وی چینل والے کیا کہہ رہے ہیں اس کا ایک نیچول نکال کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا بہت جلدی تو اسی لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور جو نئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا شکریہ جہن لبیو